بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت ہی اہم وی لاغ ہے آج کا میرا اس لیے یہ وی لاغ جو ہے وہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور پورے سننا ہے کیونکہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں خاص طور پر زمان پارک میں آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا جو شہادتیں ہوئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے لٹھی چارچ کیا گیا ہے گیم پلین کیا تھا اس پر کچھ تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو میں ایک انٹرویو کے حوالے سے بتاتا چلوں حامد میر کے بھائی ہیں یہ آمیر میر اور یہ آمیر میر جو ہیں وہ اس وقت کی جو نگران حکومت ہے پنجاب میں وہاں پر نگران وزر اطلاعات ہیں نگران وزر اعلیٰ محسن نکوی کی کابینہ میں یہ شامل ہیں اور اس انٹرویو کی دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے آپ کو یہ کلیر میسیج مل جائے گا کہ یہ جو حکومت ہے یہ جو نگران وزر اعلیٰ ہے یہ واقعی زرداری کا بیٹا ہے زرداری اس کو ایسا کیوں کہتا ہے اور یہ اس نگران حکومت میں کیوں آئے ہیں اصل مقصد جو نگران حکومت کا ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہے اور یہ کھلے عام اس چیز کو کہہ رہے ہیں اور ڈٹ کے تو خیر لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے بے شرمی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یہ اس چیز کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی جو ایکشن ہے وہ جو ہے وہ نہیں لیا جا پا رہا سب سے پہلے تو اس انٹرویو کے دو تین چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کاشیف عباسی صاحب کے شوہ میں انہوں نے انٹرویو دیا اور سب سے پہلا سوال کاشیف عباسی صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ آج جو کچھ زمان پارک میں آپ نے کیا اگر آپ نے وہاں پر ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دینی تھی تو اس چیز کو آپ پیار محبت سے بھی یا پیغام کے تھو بھی آپ یہاں سے ایک دو لوگ بھیجے جا سکتے تھے یا ان کے کچھ اہم رہنماؤں سے ملاقات کر کے کہا جا سکتا تھا کہ آپ یہ جو ریلی ہے وہ آج نہ کریں تو آپ نے ایسا کیا یا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایسا آپ نے کیوں کیا اور ڈائریکٹ آپ نے جس طرح سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی اور دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کے بعد یہ جو تشدد کیا آپ نے اور یہ جو ظلم کی انتہا کی جو شہادتیں ہوئیں تو اس کی کیا ریزن تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مانا کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ کوئی ان کے پاس اس طرح سے بندہ جو ہے وہ نہیں بھیجا اور منتق ان کی یہ تھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے ماننا ہی نہیں تھا اور نہ وہ پہلے مانے تو اس لیے ہم نے ان کے پاس کسی کو بھیجا ہی نہیں اور ان کی ریلی کو روکنے کے لیے ہم نے یہ جو قدم تھا وہ خود سے ہی اٹھا لیا تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی خود سے ہی انہوں نے یہ چیز ایزیوم کی اور یہ سٹیپس جو ہے وہ لیے حالانکہ بار بار ان کو یہ بتایا جاتا رہا کہ آپ نگران حکومت ہیں لیکن آپ یہ جو بیان دے رہے ہیں اور جو آپ کا رویہ ہے وہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ آپ دشمن ہیں عمران خان کے اور آپ اس کے سیاسی مخالف ہیں اور اپنے سیاسی حریف کو زیر کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہت کرنے ہیں وہ اپنا رہے ہیں حالانکہ آپ تو نگران حکومت ہے آپ نے صرف الیکشن کروانے آپ کے پاس اختیارات بھی زیادہ نہیں ہوا کرتے تو یہ جو سٹیپ ہے وہ آپ نے کیوں ہٹایا برحل ان کی جو منطق تھی وہ یہی رہی کہ پی ایس ایل میچز ہو رہے ہیں اور عورت مارچ جو ریلی تھی وہ بھی ہو رہی تھی تو اس لیے ہم نے عمران خان کی جو ریلی تھی اس کو اجازت نہیں دی لیکن اس کے لیے ہم نے ان سے کہا بھی نہیں کہ نہیں آپ آج ریلی جو ہے وہ نہیں کر سکتے الٹا کیا کیا کہ ہم نے ان کی ریلی کو زبردستی جبر کے تھو روکنے کی جو کوشش ہے وہ کی اب ان کی یہ جو منطق ہے کہ پی ایس ایل یہاں پر ہو رہے ہیں انٹرنیشنل ایونٹ ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ ریلی روکی ہے اچھا اگر پی ایس ایل ہو رہا ہے اور اگر عمران خان صاحب یہ ریلی کر لیتے تو اس سے اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا ہے جتنا ابھی پاکستان کی امیج کو نقصان ہوا ہے کیونکہ جو کچھ ہی ہاں پر کیا گیا جس طرح سے پابندی اس ریلی کی کبرش کے اوپر لگائی گئی گرفتاریاں کی گئی لاتھی چارج آنسو گیس اس کے علاوہ کیمیکلز والا پانی جو ہے وہ مبینہ طور پر پھینکا گیا تو اس سے دنیا کو کیا جو پیغام ہے وہ آپ نے دیا ہے پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ روز تک ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم ہونے ہی نہیں دیں گے اور یہ ان کا کلیر جو میسیج تھا وہ اپنا دے رہے ہیں اور اگر ہوا تو پھر ہم اس کو اسی طریقے سے روکیں گے اور ہم اسی طرح سے پولیس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے تو یہ ان کا اصل میں مائنڈ سیٹ ہے اور پھر اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری تانگ کے اوپر پلستر لگا اس لئے میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا تو وہ ریلی کیوں کر رہا ہے تو اصل ان کے موز سے جو ہے وہ سچ نگلے اصل ان کو یہ اتراز ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہم نے اسی کے قریب مقدمے بنا لیے ہیں اور صرف ان کے بولنے کے اوپر ہم نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہماری خواہش ہے ان کو گرفتار کریں اور عدالتوں میں جو ہے وہ ان کو خوار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں پکڑائی نہیں دے رہا تو اصل ان کا مسئلہ یہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ریلیاں نہ کریں اب اس کے اوپر بھی ان سے کہا گیا کہ عدالتوں میں اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے اگر عدالت آپ کو آرڈر کرے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کریں بطور نگران حکومت تو پھر تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ یہ خود سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اگر عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا تو پھر وہ ریلیاں بھی نہیں کرے گا تو آپ کا یہ کام نہیں ہے لیکن وہ جو ہے وہ اپنے اس موقف کے اوپر جو ہے وہ بلکل قائم رہے اور وہ کہتے رہے کہ نہیں جی ہم نے تو اگلے سات دن تک کوئی بھی جو ایکٹیوٹی ہے وہ ہونے نہیں دینی تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے اور آج یہ میرے خیال سے یہ جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں اگر ان باتوں کے کہنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کس وجہ سے نگران حکومت میں آئے ہیں تو میرے خیال سے اس میں خود ہی جان بوجھ کر اپنی جو آنکھیں ہیں وہ بند کر لی ہیں پھر اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز جو آج ہوتی ہے شہادتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں ایک کا تو کنفرم ہو گیا ہے امبینہ طور پر دو جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو شہادتیں ہیں وہ ہی ہیں اور ان میں سے ایک جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک تو سپیشل چائلڈ بھی تھے اور دوسرا فوٹیجز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ان کو پولیس نے گرفتار کر کے وین میں ڈالا تو تب وہ ٹھیک تھے لیکن پھر اس کے بعد ان کی جو موت تھی وہ واقعہ ہوئی اور اس کا عوام کی جانب سے اور اس وقت آپ سوشل میڈیا بھی پورا اٹھا کر دیکھ لیں بہت زیادہ اس ٹیم میں یہ جو عمران خان کو کمپین کرنے سے روک رہے تھے یہ اصل میں خود ہی اس کی کمپین ان کو مزید اوپر لے کر جا رہے ہیں تو رانہ سناؤلہ اور محسن نکوی کو اس کا جو زمدار ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے ان کے خلاف مقدمے کے حوالے سے بھی جو مطالبیں ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کیونکہ محسن نکوی اس طرح سے رسپونسیبل ہیں وہ نگران وزرعالہ ہیں اور ان کے انڈر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ تو جو سانیا مارڈل ٹاؤن وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ بطور وزر داخلہ وہ اس وقت کیا ان کی یہ شدید قسم کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں اور کسی طرح سے عمران خان کو ہم آؤٹ کر دیں کیونکہ الیکشن ہونے کی صورت میں ہم دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے اور اس وقت ان کا مسئلہ بھی ہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج ہی جو شیڈیول جاری کیا ہے اس شیڈیول جاری ہونے کے بعد یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو حالات ہے وہ اس قدر خراب کر دیے جائیں کہ اس چیز کے اوپر بہانہ بنا کر الیکشنز کو جو ہیں وہ ہم مزید ملتوی کر دیں آج کا جو واقعہ ہوا ہے آج جو اس کو سانحہ کہیں جو زمان پارک میں آج جو کچھ ہوتا رہا لیکن اس کے بعد وجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے پور امن ان کی جو ریلی تھی لیکن پھر ایڈ ڈائن امران خان صاحب نے ریلی کو ختم کرنے کا جو اعلان ہے وہ کیا اس کے علاوہ ناظرین اس حوالے سے ایک جو درخواست تھی وہ بھی عدالت میں لے جائی گئی امران خان صاحب کے اوپر چونکہ مقدمے بھی تھے اس میں بھی حفاظتی زمانت کے لیے امران خان صاحب کی وہ اکلا ٹیم جو تھی وہ لاہور ہائی کورٹ گئی اور پھر اس کے علاوہ یہ جو دفعہ 144 نافیس کی گئے تھی اس کے اگنسٹ بھی لاہور ہائی کورٹ گئے لیکن وہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کو یہ جواب ملا کہ نہیں عدالت کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس پر وکلا کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی کہ اگر آپ حفاظتی زمانت کے اوپر پروسیڈنگ نہیں کر رہے یا اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے جو ریجسٹار تھے وہاں پر اسسسٹنٹ ریجسٹار جو بھی وہاں پر متعلقہ عملہ تھا ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اگر حفاظتی زمانت پر نہیں اس کو کر رہے تو آپ اٹلیس جو دفعہ 144 والی درخواست ہے اس درخواست کو ہی ٹیک اپ کر لیں تو وہاں سے جو جواب ملا مبینہ طور پر وہ یہ تھا کہ عدالتی جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل ہی جب عدالتی وقت کا آغاز ہوگا تو تب ہی آپ کی درخواست کے اوپر کوئی جو ایکشن ہے وہ لیا جا سکتا ہے تو ایک طرف تو یہ مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ عدالت رات گئے بھی کھلی آدھی رات کو بھی کھلی شام کو بھی کھلی اور جو ہے وہ اس کے علاوہ مریم نواز کی جو تقریریں ہیں وہ بھی نشر کی جاتی ہیں پیمرہ اس کے اوپر کوئی پبندی آئیت نہیں کرتا لیکن عمران خان صاحب کے اوپر جو ہیں وہ پبندیاں بھی لگتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ آج ہوتا رہا اس کے باوجود بھی جو عدالت جو عدالتی عملے کا موقف تھا وہ یہ تھا اور عدالت جو تھی وہ آج نہیں کھل سکی حالانکہ مثالیں جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جو آدھی رات والا ایک جو بیانیاں تھا کہ آدھی رات کو سپریم کھلی جب اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسیزم ہوا تو پھر کچھ مثالیں اس طرح سے بعد میں سامنے آئی کہ عدالتوں کو چھٹی کے روز بھی جو ہے وہ کھولا گیا لیکن خیر آج لاہور ہائی کورٹ جو تھی وہ نہیں کھل سکی مریب نواز کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ واقعی یہ منٹلی طور پر اپسٹ ہیں واقعی میں آج انہوں نے پروف بھی کر دیا ہے کہ یہ منٹلی طور پر اپسٹ ہی ہیں جو اصل میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے قابو کری یہ جو بھی ایکشن عمران خان کے اگینسٹ لیتے ہیں وہ انہی کو ہی الٹا پڑتا ہے واقعی اعتضاد حسن صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ گھر میں چپ کر بیٹھ جائیں الیکشن ہوگا تو الیکشن جو ہے وہ عمران خان نے ہی جیتنے ہیں کیونکہ اصل میں ان کی جو کمپین ہے وہ یہی چلا رہے ہیں مزید ٹیل بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا رائے کا اثار کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ